تو آج ہم بنا رہے ہیں مولی کے پراتے مولی کے پراتے بنانے کے لئے پہلے ہم مولی کو ایسے چھلیں گے ایسے اس کے بعد بتاؤں گی میں آج کو آج کو تو بھائی اور بہنوں سواغت ہے آپ کا آج کے نئے بلوگ میں صبح کا ٹائم ہے میں نے ناہا کے آج بنائے ہیں مولی کے پراتے لیکن بناتے واقتہ میں آپ کو نہیں بتا پائی کی میں نے کیسے بنائے کیونکہ وہاں کچن میں تھوڑا ساپ کیمرہ نہیں آنا تھا میرا کیمرہ تھوڑا خراب ہو چکا ہے اس لئے ساپ نیارتہ میں نے بیڈیو نہیں بنائی ہے پراتے دکھاؤں گے آپ کو اور کیسے بنائے یہ بتاؤں گی میں آپ کو آپ بھی ایسے بنانا لیکن مجھے بلکل پسند نہیں تھے مولی کے پراتے میں بولتی اچھی پہلے پھر میں نے بنایا اور کھائے تو ایک دن پہلے بھی کھائے ہیں آج بھی کھائی رہی ہوں میں تو پوگل ہو گئی کھاتے کھاتے یہ ہے مولی کے پراتے یہ دیکھوں مولی کے پراتے ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتائی ہے آپ کو ساپ ساپ کر کے آپ بھی ایسے ہی بنانا دو طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک تو اسے کول کے آٹے میں ملا کے اور ایک تو آٹے کے اندر بھر کے میں آپ کو بتاتے ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کیسے بناتے کر کے لیکن یہ بہت تیسٹی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کھائیں گے سونس، ٹماٹو، کچپ، کیچپ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گے ابھی تھوڑی دیر میں مجھے لائک اور سبسکرائب کر دینا پک کا پلیچ میرے پھولور بڑھیں گے تو پھر آپ تمہیں بتائی ہے نا اچھا ہوگا کر کے لیکن آپ یہ پراتھے بنانے کی سکین میں آپ کو بتاتے ہوں اور بھی تھوڑی دیر میں کھا کے بتاؤں گے ہاں تو میں آپ کو بتاؤں گے کی ایسے ہوئے ہیں مولی کے پراتھے مجھے تو لیکن بلکل پسند نہیں تھے ہم مجھے اچھے لگتے ہیں یہ ایک نمبر بہت تھی بڑیا اتنے تیسٹی میں نے کبھی نہیں کھائے آپ کو بھی پسند نہیں بھی تو پھر بھی بنانا آپ کھا کے دیکھنا تب بھی پتا کلے گا کسی ہوتے ہیں اتنے تیسٹی میں نے جندگی میں نہیں کھائے مولی کے پراتے لیکن مجھے پسند نہیں تھے میں نے بتایا پھر بھی اتنے تیسٹی آپ بہت ہی پسند ہو گئی مولی کے پراتے موٹی لگنے والا ڈببہ خالی ہو گیا دیکھا آپ کبھی خالی ہو جائے گا تو اتنے تیسٹی پراتے میں نے کیسے بنایا آپ کو جاننا ہے آپ کو مجھے پتا ہے اممہ بتا رہی ہوں پہلے میں نے آٹا لیا تھوڑا جتنا ہم بناتے ہیں ہم نے لیے مولی کو ایسے کتور کے بھوچکور میں اس کے بعد اسے کھالی میں رکھا اس میں نمک ڈال دیا جتنا لگتا ہے پھر اس میں تھوڑی ہری مرچا کار دی سات آٹ سات آٹ ہری مرچا کار دی نمک ڈالا اور تھوڑے مسائلے ڈال دیئے تھوڑا سمینے جیرہ ڈالا جیرہ جیرے جیرے کے دانے ڈالے ملک بس اسے مکس کیا آٹے میں پہلے آٹے میں اسے ملائیا کیونکہ وہ گیلہ ہوتا ہے نہیں تو آٹا بہت گیلہ ہو جاتا ہے اسے ملائیا آرام سے وہ ایسے ہی آدھا آدھا ملک اس میں مکس ہو چکا تھا پھر تھوڑا سا پانی ڈالا ایسے ایسے ملائے ہو گیا وہ جگدی اگر ہم نے پہلے پانی ڈال دیا اسے بعد ملائے تو گیلہ ہو جائے گا کیونکہ مولی میں پانی ہوتا ہے آپ کو بتائی ہے ایسے میں نے سب کچھ مکس کر کے اسے بنایا لیکن اس نے تیسٹی ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں آپ بھی ایسے ہی بنانا کوئی دکھن نہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو مجھے کمینٹ آرکے بتا دینا میں بتا دوں گی ایسے بنایا میں نے اچھا سا بتاؤ مجھے 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 لائک اور سبسکرائب کر دینا بس ایسے ہی بنائے بہت ہی تیسٹی ہوڑتے لیکن مولی کے پراتے آپ بھی ایسے بنانا اچھے لگیں پسند نہیں بھی تو پھر بھی بنانا لیکن اچھے لگیں گے مجھے بھی پسند نہیں تے اس لئے میں نے بنائے مجھے اچھے لگنے لگیں آپ بھی ایسے گھر دھنیوار مجھے لائک اور سبسکرائب کر دینا پلیچ